اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں کمپیریزن کرنے والا ہوں انفینکس ہوت نائن پلے کا ریڈ می نائن اے کے ساتھ جو کہ ابھی لانچ ہویا ہے دونوں کی پرائیس تقریباً سیم ہی آپ کو دیکھنوں کو مل جاتی ہے کیا پرائیس ہے اس کے بارے میں بات کروں گا ویڈیو لاس تک دیکھنا سب سے پہلے اگر ہم ان کی پرائیس کی بات کر لیں تو انفینکس ہوت نائن پلے آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو کہ اس کی سیل وغیرہ چار رہی ہے چودہ ہزار نو سو نینانوے میں مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ آپ کو اوفلین مارکٹ میں مل سکتا ہے ریڈمی نائن اے کی جو پرائیس ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جے بھی جو کہ پری بوکنگ اس کی چار رہی ہے اوفلین مارکٹ میں بھی چودہ ہزار پانسو نینانوے میں دیکھنے کو ملتا ہے تو کون سا فون ان دونوں میں سے آپ کے لئے ٹھیک رہے گا جہاں پھر اور کوئی فون آپ کو مسیسٹ کروں گا اسی پرائیس رینج کے اندر ہم دونوں کے ڈسپلے سے سٹارٹ کرتے ہیں انفینکس کے فون میں آپ کو LCD والا ڈسپلے ملتا ہے 720 پیگزے ریزولیشن ریڈمی نائن اے میں بھی آپ کو LCD والا ڈسپلے ملتا ہے 720 پیگزے ریزولیشن ہے اور HD والا یہ ڈسپلے ہے یعنی جی پی یو کو انہینس کیا گیا اور اس کی سی پی یو کی سپیڈ کو بڑھایا گیا ادروائز آپ کو دونوں میں کورز جو ملتے ہیں وہ اے فیفٹی تھری والے ہیں جو کہ سی پی یو جن کی سپیڈ ہے 2.0 کا گارڈز ہے انفینکس کے فون میں آپ کو میڈیا ٹک کا 825 والا چپ سرڈ ملتا ہے جو کہ بھی تھوڑا پرانا ہو چکا ہے اور اس پرائیس رینج کے اندر جسٹیفائی بلکل بھی نہیں کرتا دونوں میں آپ کو 2GB RAM ملے گی 32GB کی سٹورج ملے گی اگر ہم کیمرہ کی بات کریں انفینکس کے فون میں آپ کو بیک پہ دو کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں 13MP کا مینہ ایک ان کا low light سنسر ہے جو کہ کسی کام کی پرفارمس نہیں آپ کو دیتا جبکہ ریڈمی 9A میں آپ کو بیک پہ ایک ہی کیمرہ ملتا ہے 13MP کا فرنٹ پہ آپ کو انفینکس کے فون میں 8MP کا کیمرہ مل جاتا ہے جبکہ ریڈمی 9A میں آپ کو ٹیپ سی کا اپشن ملتا ہے جو کہ کافی اچھا پوائنٹ ہے اس پرائس رینج کے اندر آپ کو یہ لیٹس ٹیپ دے رہا ہے چارجنگ کے لیے جس کا فیدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کی بیٹری جب چارج ہوگی تو آپ کو اتنا ہیٹنگ ایشو نہیں ملتا اور کافی فاسٹ ہے جس میں آپ کو چارجنگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے جبکہ انفینکس کے فون میں آپ کو میکرو یو ایس بی والا چارجیں مل جاتا ہے اگر ہم فنگر پین سکینر کی بات کریں انفینکس کے فون میں آپ کو بیک پر مل جاتا ہے جبکہ ریڈمی 9A میں آپ کو فنگر پین سکینر نہیں دیا گیا ہے جو کہ ادھر ڈس اڈوانٹی جائے بیٹری کی بات کریں انفینکس کے فون میں آپ کو چھے ہزار ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے اگر آپ کو بڑی بیٹری والا فون لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹین ووٹ کا نورمل چارجر آپ کو اس در ملتا ہے ریڈمی 9A میں آپ کو پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے تو ادھر بھی اچھی خاصی بیٹری لگائے گیا اور ساتھ میں آپ کو ٹین ووٹ کا نورمل چارجر ملے گا تو اگر میں آپ کو دونوں میں ریکوینڈ کرنا چاہوں دونوں فون کافی تگڑے کمبریزن کے ساتھ آتے ہیں لیکن اگر آپ پنگر پین سکینر بھی جا رہے ہیں یعنی کہ ایک ہزار ایم ایج بیٹری بھی آپ کو زیادہ ملے تو انفینکس ہوت 9A لے سکتے ہیں چودہ ہزار نو سو نینانوے جو اس کی افیشل ابھی پرائس چار رہی ہے آپ ریڈمی 9A لے سکتے ہیں تو یہ بھی برا اوپشن نہیں ہے اس کے علاوہ دونوں فون کو آپ چھوڑ کر ریڈمی 8A لے سکتے ہیں جس میں آپ کو سنیف ڈراغن کا فور تھرٹی نائن والا چپسٹ ملتا ہے دو جی بیرام بتی جی بھی سٹوری جا پانچ ہزار ایم ایج کی ادھر بیٹری ہے اور فاس چارجنگ بھی 18 وٹ کی تو میں ریکمنٹ کروں گا ان دونوں فون کو چھوڑ کر آپ ریڈمی 8A کو ضرور سے چیک کرنا یہ تھی آج کی ایک ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا چینل پر نئے سبسکرائب آل نوٹفکیشن پر کلک کر لینا ملتا ہے ناکسٹ ٹوڈیو میں لاحفیظ